بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سعال جبعیر علیہ السلام عنہ عن الاحسان فقال او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب زدن علما والزخن فہما ان اللہ وملائکته یسلون علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم موسلی علیہ وسلم تسلیم ان کثیر ان کثیر ان کثیرہ اما بعد مجھے اس بات کا حساس ہے کہ آپ حضرات مغرب کے بعد سے یہاں تشریف فرما ہے اور مسلسل پروگرام کو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہا گیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ میں پیش کروں آج کی مجلس میں اپنے پیر و مرشد سیدی مولائی و ابی قطب الاختاب حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریہ صاحب نوبر اللہ مرقدہو وبر دمججہو کے حالات زندگی پر اور ان کی زندگی کے بلکہ ان کی روشن زندگی کی کچھ چیدہ چیدہ باتیات آپ کے سامنے پیش کروں اور مجھے وقت دیا گیا ہے دو منٹ کا اس میں لکھا ہوا ہے ایٹ ففٹی کو دعا ہوگی دس منٹ دعا ہوگی تو ففٹی ایٹھ ہے یہ میرے ساتھ انصاف اتنا کیا گیا اور آپ لوگوں کے ساتھ اتنا انصاف کیا گیا کہ ابھی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اور بیٹھنا ہے اور کھانا بھی ہے لہذا وہ ایک واقعہ ایک لطیفہ یاد آیا ایک باپ کے دو بیٹے تھے اور اس کا ایک گرد تھا ایک منشن تھا بڑا بیٹا چالک تھا چھوٹا بیٹا تھوڑا ڈم تھا تو باپ مر گیا ایک ہی گر ہے اور منشن ہے اور بہت اچھا ہے اور کچھ بھی نہیں جائدات بینک بیلس وغیرہ کچھ بھی نہیں تو اب بڑے بیٹے کا دل چاہا کہ باپ کی جائدات ہتھیالوں میں اور چھوٹے کو کچھ بھی نہیں ملے تو ایک دن چھوٹے بھائی کو پکڑ کر لیا اور کہا باپ کی جائدات کو ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں آجو بیٹھ جاؤ اس نے کہا بھائی کیا تقسیم کرنا ہے انہوں نے کہا نہیں تقسیم کرتے تم تقسیم کرو چھوٹے بھائی نے کہا نہیں بڑے بھائی آپ ہیں آپ ہی تقسیم کریں تو بڑا بھائی تقسیم کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ زمین سے لے کر گراؤنڈ سے لے کر روف تک یہ میرا گراؤنڈ سے لے کر یہ روف تک میرا اٹھارہ انیس پوٹھے بیس پوٹھے اور روف سے لے کر آسمان تک سب تیرہ یہ سب تیرہ ہے یعنی اتنا لمبک لاکھوں میٹروں میں وہ سب تیرہ ہے اور یہ بیس تیس فٹ جو ہے وہ میرا ہے چار بجے سے لے کر آٹھ بجے نو بجے تک اور نو کے بعد کرتے ہیں اب ساری رات تمہاری ہے ظاہر ہے کہ میں آپ لوگوں کا صبر آزمانہ نہیں چاہتا اور میں نے کل کی مجلس میں پرومس کیا تھا کہ میں آج بولوں گا نہیں اس لئے میں بولنے کے لئے نہیں کھڑا ہوا یقین کیجئے ابھی پانچ دس منٹ میں میں اپنے بات کو مکمل کروں گا اتنا سمجھ دیجئے کہ جب آپ انٹرنیٹ پر یا کسی سلفی کو آپ کا سوال پیش کریں یا اس سے تقراب ہو جائے اور آپ اسے پوچھیں کہ what about تصویر یا ایون انٹرنیٹ پر جا کر آپ یہ لکھیں کہ what about تصویر اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ آپ کا لنک قائم ہو گیا کسی سلفی ویب کے ساتھ سائٹ کے ساتھ تو اس کا جواب ہوگا it is بدت تصویر اس بدت اور اس پر انہوں نے اتنی کتاب لکھی اتنی کتاب لکھی ہے موجودہ دور میں انگلیش میں اردو میں عربی میں دیگر زبانوں میں کہ اگر آپ اس کو اپنے گھر کے فرنٹ روم میں لائبریری بنا کر رکھیں تو فرنٹ روم بھر جائے گا اتنی کتابیں لکھی ہے اس بات میں کہ تصویر اس بھی دت ایک دفعہ جس طرح آج الحمدللہ ہم نے پروگرام رکھا about the تصویر کہ تصویر کی حقیقت کیا ہے ایک دفعہ میں نے قرآن وقتوں کی بات ہے کہ میں نے مسجد میں ایک درس کا عنوان رکھا تصویر کیا ہے تو ایک نوجوان میرے پاس آیا اس نے کہا مہاری صاحب یہ is it not بدت میں نے کہا تمہیں کس نے کہا اس نے کہا کہ میں نے اپنے شیخ کو پونڈ کیا تھا کہ ہماری مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا don't go it is بدت تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے شیخ کو واپس پونڈ کرو اور پوچھو کہ حضرت تصوف بدت کیوں ہے کس طرح تصوف بدت کس طرح اس نے فونڈ کیا اس نے کہا کہ شیخ نے بتایا کہ تصوف قرآن مجید میں بھی نہیں ہے اور تصوف کا تذکرہ حدیث پاک میں بھی نہیں ہے وہ آیا میرے پاس میں نے کہا کیا وہ جاہل تو نہیں کیا وہ پاگل تو نہیں کیا وہ دیوانہ تو نہیں ایسے ہی میں نے اس کو کہا اس نے کہا don't say about شیخ don't call him جاہل اور اس طرح کی بڑی بری لینگویج تم نے استعمال کیا مت کرو is bigger than you is more knowledgeable than you میں اس لیے میں کھڑا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد پیس درد ہو جائے گا تو بیٹھ جاؤں گا یعنی بیان ختم کر کے بیٹھ جاؤں گا کورسی پر نہیں تو میں نے مجمع زیادہ ہیں انگریزی سمجھنے والوں کا میرے جیسے بڑے خال خال ہیں 95 to 98 پرسن مجمع جوانوں کا ہے انگریز سمجھنے والوں کا ہے اور دوسرا پاس پرسن یا تین پرسن دعا لینے والوں کا ہے اس لیے کچھ انگریز کے دو چار لفظ ماروں گا صحیح ہو گیا تو ہو گیا میں نے کہا اس نیم اس نیم نہیں میں نے سنا اس نام کو کہ تمہارے شیخ کا یہ نام ہے البتہ تم شیخ سے ایک بات اور کرو ایک بات پون کرو شیخ سے اور شیخ سے کہو آپ نے بیدت ہے تو کیا نام تصوّف بیدت ہے یا حقیقت تصوّف بھی بیدت ہے یہ میں جانتا ہوں کہ لفظ تصوّف تیس سوات وعور فے شاید حدیث پاک میں آپ نہ تلاش کر سکے یہ لفظ آپ کو سوفی اور تصوّف اس عنوان کے ساتھ شاید آپ کو کسی صحیح حدیث میں یہ لفظ نہ مل سکے لیکن حقیقت تصوّف حیدیث شریف ہے لیکن حقیقت تصوّف کہ تصوّف میں جو پڑھایا جاتا ہے جو سکھایا جاتا ہے جو سمجھا جاتا ہے جو کرایا جاتا ہے آیا کیا یہ بھی تعلیمات نبویہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت کے احکام سے الگ ہے یا اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے سیکر و نام ہے میں بتا سکتا ہوں آپ یہاں بھی رائج ہے ہماری یہاں بھی رائج ہے جو جناب رسول اللہ سحسن کے زمانے میں موجود نہیں تھا اس عنوان کے ساتھ لیکن اس کو آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے ہم بھی مانتے بھی بلکہ آپ وہ نام بھی لیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے اس کی حقیقت کو بھی مانتے تو اگر تصوح نام رسول اللہ سلام کے زمانے میں نہیں تھا یہ لفظ تو کیا تصوح اور اس کی حقیقت یہ کیا رسول اللہ سلام کے زمانے میں نہیں تھی یہ مجھے پوچھ کے بتاؤ پھر آگے ہم بات کریں گے اور اگر یہ نہ ہوا تو میں نے کہا میرا پروگرام کینسل تمہارے خاتی میرا پروگرام کینسل ہو جائے گا it's only because of you تمہاری وجہ سے بڑا خوش ہو گیا کہ استاد جی نے مجھے بہت honor دیا ہے اور بہت مجھے respect دیا ہے پروگرام کو بند کرنے کی بات کی جب اس نے اپنے شیخ کو فون کیا اور اس نے یہ سوال کیا شیخ نے کہا اور وہ لیٹر بیس سال ہو گیا آج تک لیٹر نہیں آیا بیس سال ہو گیا اس نے کہا لیٹر بیسی آج آج لیٹر وہ روز نماز کے لئے آتا ہے اب وہ نماز بھی نہیں پڑتا میں نے کہا تاریخ آ رہی ہے قریب جلسے کی اور بندہ نظر نہیں آ رہا میں اس کے دوست کو کہا فون کر اس دن میں ایک دفعہ نماز پڑھنے آ جاتا تھا دو ملتب آ جاتا تھا آپ تو آتا ہی نہیں جب اس کو فون کیا اس نے کہا استاد آج بیسی بچ آل کم لیٹر اس نے کہا آل فون لیٹر اور اس کا لیٹر کب ہوا جب میرا جلسہ ہو چکا جلسہ ہونے کے بعد وہ آیا میں نے کہا کیا جواب دیا اس نے کہا میں بیٹ کرتا ہوں میں آپ کو بات میں فون کروں گا ابھی تک فون نہیں آیا میں نے کہا چیز کر اس کو اور اس سے جواب لینا ہے ہاں ایک بات ہے یاد آگئی ایک بات دیکھو بیان نہیں کر رہا don't blame me دیر ہو جائے بیان نہیں بیان تو ادھر بیٹ کر ہوتا ہے شیخ نے کہا تھا ادھر بیٹ کر بیان کریں اور آج بیان کا موڈ بھی نہیں ہے صحیح یقین کر کہ موڈ نہیں تھکاوت بہت زیادہ ہے اور میں بیان نہیں کروں گا ہمارے جیکی بھائی ہس رہے ہے کہتے ہیں جب آپ بولتے نا کچھ نہیں کروں گا پھر بھی آپ دو گھنٹا کرتے ہیں اور اگر آپ نے کہہ دیا میں کچھ بیان کروں گا تو اللہ ہی خیر کرے جا کے سو کے اٹھ کے آجاؤ تاجت میں ابھی آپ لگے ہوں گے کیا کروں ایوک موٹا سامنے ہیں ان کو تو دیکھ کر بس باتیں آہی جاتی ہیں یہ نہ ہو تو پھر دل پہ قبض کی قیفیت رہتی ہے یہ سامنے ہو ایوک موٹا بھی ہیں اور یونس موٹا بھی ہیں آپ تو دو دو جمائی ہیں اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے اور تھوڑی سی کلیر ہو جائے تصوف بڑی بڑی تسبیح بلکہ تسبا the big big اس کو کیا کہتے ہیں ایک ایک دانہ ہوتا ہے ایپل کی طرح بیٹھ تسبیح پکڑنے کا نام نہیں یہ تصوف تصوف کسی خاص رنگ کی پگڑی پہنے کا نام نہیں کہ پہنے تو کہیں صوفی ہے یہ پہنچا ہوا ہے پیر ہے مشایخ ہے تصوف کسی خاص سٹائل کی ٹوپی پہننے کا نام نہیں تصوف کسی خاص کلر کے جبے اور کبے پہننے کا نام نہیں تصوف کسی خاص مسنت پہ بیٹھنے کا نام نہیں ایک طبقہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں اسی عنوان سے چلتی ہے اور جو اس انداز سے چلنے لوگ اسے صوفی کہتے ہیں اسے پیر کہتے ہیں اسے شیخ کہتے اسے صوفی کہتے ہیں اسے اللہ والا مانتے میں پوچھتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ اگر تصوف اسی کا نام ہے تو فزیل ابن آیاس کے والد صاحب اور ان کے شیخ پون تھے فزیل ابن آیاس کیسے تھے اب الحسن خرقانی کیسے تھے زنون مصری کیسے تھے بحلول مجنون کیسے تھے آپ لوگ بحلول کہتے ہیں اصل عربی میں اسے بحلول کہتے ہیں اردو میں حضرت بحلول مضروف یا حضرت بحلول دانا اس عنوان سے ہماری کتابوں میں ہم نام پڑھتے ہیں بحلول اصل بحلول ہے سن کر حیران ہوں گے مذوب اور ہمارے بڑھوں کی کتابوں میں انہیں اقلاء المجانین کے نام سے یاد کیا ہے کہ پاگلوں میں مذوبوں میں سب سے زیادہ عقل من دیوانوں میں سب سے زیادہ عقل من اقلاء المجانین اب ابن جوزی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں صفت الصفوہ مستقل باب لکھا ہوا ہے اقلاء المجانین مذوب مجنون دیوانے پاگل اور ان میں بھی اقل من یہاں میرے مالی تھے پہنچے ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دوسرے کو پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن خود پہنچے ہوئے ہیں اقلاء المجانین کے عنوان سے بہت سارے بزرگوں نے اپنے اپنی کتابوں میں ایسے عنوان مقرر کی ہیں اور ایسے لوگوں کے واقعات دکھیں سن کر آپ حیران ہوں گے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے استازوں میں بہلول مجنون کا نام ہے یہاں میرے مالک امام اعظم امام ابو حنیفہ سب مل کر کیا کہیں گے رحمت اللہ اللہ کے بندو اب تو مجھے صاحب کہہ رہے ہیں بریانی دبے میں رکھ دی ہے اور ابھی ہمارے ایوب موٹا اور یونس موٹا اور جیکی موٹا اور احمد بھائی اور اسماعیل بھائی اور ایوب بھائی یہ سارے جب ایک ساتھ اندر داخل ہوئے اور ادھر سے ویو کر رہے تھے یعنی بریانی تیار ہم لے کر آگئے یہی آپ کا پروگرام تھا نہیں کہیں جیکی بھائی ویو کی دو اتلی everything is ready yes حضرت محمد عبدالعیم صاحب کو اشارہ کر رہے تھے کہ آگی 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 سب کچھ اور مجھے پتہ ہے لیکن ان بزرگوں کے احسان ہیں ہمارے اوپر کیسا احسان امام عاظم امام ابو حریف رحمت اللہ نے اس امت کو قرآن و سنت سے 12 لاکھ مسائل دی 1.2 ملین 1.2 ملین مسائل قرآن و سنت سے چھن کر امت کو دی ہے کتنا بڑا احسان اگر ایسے بزرگوں کا بھی احسان نہیں مانوگے تو آپ حضرت مولا مبارک صاحب کا کیا مانیں گے آپ ہمارے روح روان اور روح بلال میں نے ایک دفعہ کہا تھا دعوت کو یاد ہے اور دعوت ہس رہا ہے اس کے موہ پر مسکرات آ گئی ہے کہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا مجھے یاد ہے میں نے کہ میری روح ہے اگر یہ نہیں تو میں نہیں اور میری مراد حضر شیخ احمد علی صاحب اور ہمارے احساتذہ اکرام اور ہمارے دوست احباب جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے شیخ بڑے اپنی جگہ پر مانے گئے محتم علی بڑوں نے ان پر اعتماد کیا حضرت مولانا محمد صاحب حضرت مولانا شمس الاسلام صاحب حضرت مولانا اختر صاحب یہ وہ اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں جن پر بڑوں نے اعتماد کیا اور اپنی زندگی میں خلافت دی حضرت مولانا سعید صاحب اور بھی بہت سارے جو مجھے نظر آتے ہوں نہ نظر آتے ہوں ان پر حضرت نے اعتماد کیا اپنی زندگی میں انہیں اس بات کی اجازت دی کہ میری زندگی میں بھی اور میرے بعد میرے مشن کو لے کر آگے جانا ہے اور میں اپنے حضرت کے بارے میں تو کہہ چھ قوم مقدوم ان المکرم کے بارے میں چار چار اپنے زمانے کے چوٹی کے نامور مشاہی مشاہی اقابر کل قیامت کے دن اگر حضرت سے آپ نے ایک درمیان میں بات کہہ دوں کہ اگر آپ نے حضرت سے بیعت کی ہے اور اپنا درس مکمل نہیں کیا اور اپنا سبق مکمل نہیں کیا اور اپنا کورس پورا نہیں کیا اور اس اعتماد میں بیٹھے رہے کہ ہم تو حضرت کے مرید ہیں اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے کل حضرت کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا دریبان ہوگا کہ میں تو آئے دنیا میں تھوڑے دن کے لئے تھا اپنا وقت پورا کر کے چلا گیا میں پیچھے اپنے اتنے سارے معتمت کو چھوڑ کر گیا تھا تو نے کیوں ان سے رشتہ نہیں جوڑا ہے کیوں پر اعتماد نہیں کیا تو نے کیوں کے ساتھ نزبت قائم نہیں کی ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے کہ حضرت نوراللہ مرقدہ وبر رضا مزجعہ نے بڑے حضرت کے وسال کے اور ان کے انتقال کے بعد پیر صاحب کا انہوں نے اپنا پیر بنا رہی تھا حضرت اقدس مرانہ پیر تلہ صاحب رحمت اللہ لکھو کہ آج خلتر لین میں کسی ایک بہت بڑے نیک انسان نے خواب میں دیکھا کہ حضرت پیر صاحب وہاں تشریف فرما ہیں اور بڑا مجمعہ ہے اور حضرت حدیث پاک دینی کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں بہت بڑا مجمعہ ہے ابھی ہم ایک پروگرام رکھ رہے تھے ابھی ہماری پائپ لائن میں ہے اور میں نے حضرت اقدس سے کہا حضرت آپ کے یہاں رکھیں حضرت کہ جگہ چھوٹی پڑ جائے مخدوم میں نے کہا ایسا کرتے صرف بولٹن کے علماء کو جمع کرتے انہوں نے اس میں بھی اشارہ دیا اتنے سارے علماء ہیں کہ جگہ کم پڑ جائے گی بولٹن صرف بولٹن کے پورے علاقے کے اور پورے ملک کے دعا کریں اللہ تعالی شیخ کو بڑی جگہ نصیب فرمائے ایک جگہ دیکھ رہے ہیں مجھے اجازت نہیں بتانے کی لیکن میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں اجازت اگر سے نہیں ہے ایک بہت بڑی جگہ دیکھ رہے ہیں ایک سا ساٹھ کمرے ہیں اس میں کتنے ہیں ہم 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 باثروم and toilet eat room ہر کمرے کے ساتھ باثروم and toilet اور ایک کمرے میں two double beds رکھ سکتے plus drawers and everything یہ تو صرف میں اس building کے بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو دوسرے بڑے بڑے hall ہیں جس میں ہزاروں آدمی جمع ہو سکتے اور حضرت کی نگاہوں بلکہ تھوڑی سی اجازت کے بغیر ایک جملہ آگے کہہ دوں کہ offer بھی دیا جا چکا ہے صرف دعا کر لیں اس مجلس میں پیسے بات میں لیں گے ملے گا ہمارے ہاتھ میں آئے گا تب تو پیسے لیں گے ابھی دعا تو کرا سکتے دعا کریں پیسے کی ضرورت نہیں دعا کریں اللہ آفیت کے ساتھ مجلگہ حضرت کو نصیب فرما دیں بہت بڑی ہوتل ہے ہوتل رننگ ہوتل ابھی میز یون میں بن ہوئی ہے بہت بڑا ہال اس میں اتنے ہے کہ ہزاروں آدمی بیٹھ سکے آٹھ اکر زمین دھائیس گاڑیاں پاک کر تو یہ حضرت کی بڑے حضرت کی کل حضرت مولانا غالباً ہمارے ڈاکٹر علامہ مولانا محمود چاندیہ صاحب مدد ذلو بیان کر کے گئے تھے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ ومرد مزجہ کو وہاں حجیث پڑھاتے ہوئے دیکھا گیا وہ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ ومرد مزجہ کو وہاں حالت مراقبہ میں ذکر و فکر میں دیکھا گیا اور یہ جو خواب بتایا ہے ابھی یہ جو جگہ کا میں نے بتایا یہ خواب نہیں ہے اس جگہ کے بارے میں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ نے خواب دیکھ چکے ہیں وہ میں آپ کو کل پرسو کے مددس میں بتلا چکا ہوں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان بزرگوں کا احسان جو ہمارے سامنے جیتے جاکتے ہیں آپ بورڈ آپ بورڈ ہو گئے ہیں میں پوچھتا ہوں بند کر دوں جی مزارہ مزا کے لئے سن رہے ہیں کری جاؤ مزارہ اگر آپ ان بزرگوں کے حیات جنتہ ہیں اور ہمارے درمیان ہیں اگر ہم ان کا احسان نہیں مانتے تو ان بزرگوں کا کیا مانیں گے اور ان کا نہیں مانتے تو ان کا کیا مانیں گے بھائی نام آ جائے نام ویسے ہمارے پر لازم ہے ایک حدیث پاک سنتے جائیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک مرتب آدمی کہتا ہے اللہم مخفر للمومنین والمومنات بول دو نا اسی لئے جمع ہوئے ہیں بھائی یہ خانقہ کی پریکٹس ہے ہے اور آپ مجھ سے بلوا رہے ہیں پھر مجھے تپا رہے ہیں آپ کہ بھائی محلی صاحب تپو آپ اور پھر بڑھو آگے یقین کی جئے تب گیا تو میں گیارہ سے پہلے نہیں چھوڑوں گا چاہے آپ میں کوئی نہ رہے وہ ہمارے جگہ پر ایک محلی صاحب چلے گئے ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں بیان کر رہے ہیں مسجد بھریوی تھی ایک اٹھا دو اٹھا تیر اٹھا چار اٹھا ساری مسجد خالی ایک آدمی بیٹھا رہ گیا محلی صاحب نے کہا بہت مخلص ہے اب وہ ہچوش ہے بہت مخلص ہے بہت غور سے سن رہا محلی صاحب نے دو گھر جوار بڑھا دیئے بیان کے بعد بیٹھ گیا اس کے پاس مسافہ کیا ناموام پوچھا کہا بھئیہ کچھ سمجھے ہو اس نے کہا سمجھتا کون ہے کون ہے پڑھے لیچے ہم اجوانی سمجھتا کون ہے وہ نے کہا پھر تم بیٹھے ہو نا اس نے کہا میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ بیان ختم کریں گے تو کورسی اپنے گھر لے جاؤں گا اور مائک بند کر دوں گا اس لیے میں بیٹھا ہوں میں تو کورسی والا ہوں میں تو مائک والا ہوں ایک دفعہ پڑھ لو میں نہیں پڑھا ہوں گا آپ پڑھے ایک آخری دفعہ ساتھ بھی دفعہ فرمایا جو ایک دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس وقت کررہ ارد پر کائنات پر زمین کے اوپر جتنے مسلمان ہیں اللہ ان مسلمان مردوں اور عورتوں کی تعداد کے بقدر اس کے نام عامال میں نیکی لکھ دیتے ہیں ہمانی مسلمات ہیں ناوڑیس ہمانی مسلمات ہیں ہمانی مسلمات ہیں ہمانی مسلمات ہیں ہمانی مسلمات ہیں اپرکسیمٹلی ٹو پوائنٹ سم بلین کہتے ہیں مسلمان اقتہائی ہیں آٹ اپ سیس بلین یا سیون بلین 2.25 بلین بتائیں آپ نے ایک دفعہ پڑھا آپ کے نام عامال میں 2.25 بلین نیکی لکھی گئی اور سات دفعہ پڑھا تو آپ کے نام عامال میں سات ٹائمز 2.25 بلین دیکھی گئی سبحان اللہ تو بول دو یار یہ بولٹن والے ہیں میں بولٹن میں بیٹھا ہوں آپ میری بات گھر سے سنیں بے شک گھر سے سنیں پر اس کا ریسپونس بھی دے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے سوفی بھی نہ بنیں سوفی گھر میں جا کے بننا درست کے بعد سوفی بننا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ کوئی ہسنے کے بات ہو ہسو بے شک رونے کے بات ہو تو رو بھی لو مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے and I don't want to go fast اگر میں fast گیا تو نہ میں سمجھوں گا نہ آپ سمجھیں گے I just wanted to put one or two things in your mind جو میری اس بات کا خلاصہ لے کر آپ دروں میں جائیں اور سوچیں اس پر اور اگر آپ یہ بڑھا دیں گے اللہم فل المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کے بعد ایک اور بڑھا دیں گے الاحیاء منہم والاموات کہ اللہ جتنے مر چکے ہیں ان مسلمانوں کے بھی مقفرت فرما تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے ٹریلین زلین اور مجھے صاحب پانچوہ کیا ہے زلین کے بعد آپ نے سنایا تھا نا سنٹیلین سنٹیلین اور آپ نے سنایا تھا ہم نے ان سے سنا تھا بلین اور ملین زلین بلین ملین اور بلین تک مجھے پتا تھا انہوں نے سکھایا ٹریلین یہ بھی سن لیا پھر انہوں نے بتایا زلین یہ چار اور پھر انہوں نے کیا بتایا سنٹیلین اور پھر اس کے بعد کیا نہیں ہے موسیٰ آپ نے بتایا تھا نو تک بتایا تھا کتنے جا چکے ہیں اللہ ان کی تعداد آپ کے نام آمال میں نیکیاں لکھ دیں گے تو کون نہیں چاہتا کہ ہم یہاں سے نکلیں ہاتھ میں بریانی کا ڈباہ ہو اور ہمارے نام آمال میں نیکیاں بھی بھری ہوئی کون نہیں چاہتا بلینئر نہیں ملینئر اور بلینئر نہیں اور ٹرلینئر نہیں زیلینئر بھی نہیں جو کتنے جا چکے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اللہ ان سب کی تعداد کے بقدر آپ کے نام آمال میں نیکی تحریر پڑھ گئے تھے دوستو اپنی قسمت پہ نازہ ہو اپنی قسمت پہ فخر کرو اس طرح کی مجلسیں حضرت نے منعقد کر کے یہاں آپ لوگوں کے نام آمال میں نیکیوں میں ڈیر لگا دیئے ہیں نازہ ہو اپنی قسمت پہ کچھ روجوان ہوں گے جو ابھی آپ میچ اپ ڈے دیکھ رہے ہوں گے پر میں میچ اپ ڈے دیک کے لئے آپ کو فارغ کر دوں گا اینیوی اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو لیسٹر بسیس یونائیٹی 2-2 اور وہ بھی اون گول سی ٹی کا کوئی فین ہے تو اس کا بتا دیتا ہو پہ وہ کہتے ہیں if you don't want to look turn away تو میں نے تو پندرہ دفعہ turn away کر کے دیکھا لیکن پھر بھی کان میں تو آواز آگی کہتے ہیں if you don't want to look and if you don't want to hear the scores turn away turn away میں تو پھر بھی کان تو اسی طرح جاتا ہے نہیں بتاتا میں آپ کو اس کو اور ابھی آپ کو گھر بیٹھ دیں گے mash of the day تک کچھ ادھر اس کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے کوئی کھانے پر بیٹھے ہوں گے کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اللہ کے گھر میں جمع کیا ہے اور صرف جمع نہیں کیا بلکہ آپ اپنے نام آمال میں اور آمال کے ذخیرے میں آپ اضافے پہ اضافے پہ اضافے پہ اضافے کرتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اضافوں پہ اضافہ ہو رہا ہے بلین ٹریلین نیکی آپ نے نام آمال میں لے کر جائیں میرے دوستو نازہ ہو اپنے قسمت پر قدر کر لو ان وقتوں کی قیامت کے دن بندہ ایسا بھی فسا ہوگا صرف ایک نیکی کا سوال ہوگا ایک نیکی کا کہ مجھے ایک نیکی مل جائے میں جنت چلا رہا ہوں ایک نیکی مل جائے میں ففٹی وفٹی پچاس پیسط نیکی پچاس پیسط گناہ بندہ کیا کریں جہنم میں نہیں بھیج سکتے کہ تیرے گناہ اتنے نہیں ہے جہنم میں جانے کے ہو جنت نہیں بھیج سکتے کہ ففٹی ہے ففٹی ون چاہیے جا کہیں سے لے آؤ وزن میں ففٹی وفٹی آیا ہے ایک نیکی کہا لا سکتا ہوں I've got lot of friends I had a law of friends in that دنیا جس کے لئے میں نے قربانیاں دی ہے whom I sacrifice for رات پر نو بجے آتے تھے دس بجے آتے تھے بارہ بجے آتے تھے دروازہ کٹ کٹ آتے تھے میں ان کے ساتھ چل دیتا تھا I had a law of friends میں جاتا ہوں ان کے ساتھ اب بھی جا کے لئے آتا ہوں plus I had a brothers, sisters, cousins parents اتنی انگلی سمجھے کہ میں آگے بڑھوں اتنی تو سمجھے نا کیوں جی اسمان ای مٹا ہمچ پڑی ہیں اتنے friend میں ابھی لے آتا ہوں ایک نے کی ایک نے کی ایک نے کی what is ایک نے کی ایک نے کی تو میں سوال لے آتا ہوں اللہ ورمائیں گے جا ایک لے کر آم وہ نکلا لوگوں میں گسرا اببہ کو ڈھونڈ رہا امی کو ڈھونڈ رہا اببہ ملا اببہ آپ جانتے ہیں پچھارا میں کور کہاں بیٹا میرا تو میرے بیٹا ہے اببہ ایک نے کی کا سوال ہے اببہ کہے گا بیٹا ابھی میری باری نہیں آئی ہے کیا معلوم اسی ایک نے کی کہ مجھے ضرورت پڑ جائے بیٹا ایک نے کی آج میں نہیں دے سکتا نہ کرنا تیرے لئے دنیا میں بڑی بڑی قربانی حقید میں نے تمہارے خاطر اللہ کو ناراض کیا تھا کتنے ماں باپ ہیں کہ جو اپنی اولاد کے خاطر اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں کتنی ماں ہیں جو اپنی بیٹیوں کے خاطر اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں کتنے قزنس ہیں جنہوں نے ایک قزنس کے لئے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا کتنے دوست ہیں جن دوستوں نے اپنے دوستوں کے لئے اللہ کو ناراض کر دیا دنیا میں اپنی دوستی پر بڑا پراؤٹ تھا ان کو بڑا فخر کرتے تھے اور بہت ان کو زیادہ ناس تھا حضرت مولانا نے دو تین دن پہلے اپنے ہلتن لین پہ مدرسہ جامعہ دار علوم جو مجزمہ دیئے کہیں فیض ہدایت رحیمی میں کہ جہاں سے مانا عبد الرحیم صاحب کا فیض عام ہے میں ان کو اسی نام سے پکارتا ہوں عشاء کی نماز میں یہ آیت پڑی اللہ فلہ یوم ایزم ہاں ہاں اللہ فرماتے ہیں بنا لو دنیا میں دوستی لیکن جس دوستی کے بنیاد میں میں نہیں ہوں گا قیامت کے دن وہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گا دوست دوست نہیں رہے گا نہ دوست دوست رہا نہ یار یار رہا نہ ساتھی ساتھی رہا جس دوستی میں اللہ نہیں آئے آئے جس دوستی میں اللہ نہیں اس دوستی کو دوستی مت سمجھے وہ دشمنی ہے قیامت کے دن پتہ تل جائے گا قرآن مجید کہتا ہے یار رو اللہ کے ساتھ دل لگاؤ اللہ والوں کے ساتھ دل لگاؤ ہاں ہاں وہ تمہیں اسی لئے تو ہمارا دل نہیں لگتا تو ہمیں کہیں گے نماز پڑھو کہیں گے قرآن شریف پڑھو کہیں گے تسبیح پڑھو کہیں گے اپنے مہباب کی باتیں سنو وہ کہیں گے یہ کرو یہ مت کرو یہ مت کرو وقت زائے مت کرو اسی لئے تو شیطان ہمارے دل لگانے نہیں دیتا ان لوگوں کے ساتھ وہ کہتا ہے مت لگو بھائی ان کے ساتھ یہ تو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے مت لگاؤ ان کے ساتھ دل ان کے ساتھ لگاؤ جو درگیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھو ان کے ساتھ بیٹھو جو فٹبالز میں زیادہ تمہارے ساتھ شریں گے رات کو داؤن آو دس دس بجے تک تمہارے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھو جو کلبنگ جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو جو ٹی وی دیکھتے ہیں جو ڈرامے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ دوستی لگاؤ ان مولیوں کے ساتھ کیا لگا رہی ہے لیکن قیامت کے دن جو حقیقے دن ہوگا اُس دن اس کے قدر ہوگی یہ سارے دشمن وہ اپنے سارے دوستوں میں گھوم لے گا بھئی سارے دوستوں میں بھئی یہ ایک نیکی کا سوال ہے ایک نیکی and you know what میں نے شیخ کی اسٹائل میں بولا you know what ایک نیکی سے میں جنت جا سکتا ہوں ایک نیکی سے I'm in need of that I can enter موسیقا 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 مجھے بہت افسوس ہے میرا دل ٹوٹا ہوا ہے مجھے بچھڑو میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح ہے میں نے کہا نہیں چھوڑو مجھ سے بات مت کرو اس نے کہا یار بات تو کرو سکتا ہے میں تمہاری مدد کرلوں اس نے کہا تُو کیا کرے گا سارے میرے اپنوں نے میری مدد نہیں کی تُو تو اجنبی ہے you are the stranger how is possible that you going to help me میں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہے اگر نہیں کر سکا تو تمہیں کیا نقصان ہے پہلے کسی نے نہیں کی میں نے نہیں کی اور ہو سکتا ہے میں کر دو تمہاری اس نے کہا یار ایک نہیں کی کہ سوال جیدallyange کسی نے نہیں کیا کسی نے اگلی چھین